بخاری مسلم میں عدیس ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمنی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں پہلی تو بات یہ ہے کہ میں اپنے لیے عزاز سمجھتا ہوں کہ میرا نام اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ لیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اس نظر کی لاج رکھے یہ واقعی بہت critical question ہے اور یہ question اکثر لوگوں کی طرف سے آتا ہے مجھے پتہ ہے میں نے اس کو touch کیا تھا اپنی مجلس پچاس میں جو میرا interview تھا چار گھٹے کا میں نے اس میں بھی عرض کیا تھا کہ آپ قرآن حکیم کو اگر پڑھ کے دیکھیں خصوصا سورہ حود کے اندر ایک ایک پیغمبر کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورة العراف میں سورة حود کے اندر کہ ہم نے ان کے بھائیوں میں سے نو کو بھیجا حود کو بھیجا صالح کو بھیجا اور انہوں نے ایک ہی دعوت برند کی کیا دعوت برند کی کیا ہے میری قوم میں اس دعوت و تبلیغ کے عوض تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا یعنی دنیاوی کو منفیت کوئی مال پانی کٹھا نہیں کرتا میرا عجر تو میرے اللہ کے حضور پکا ہے یہ آیت بار بار جب کبھی کسی نبی کی دعوت کو اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے تو اس کو بار بار ذکر کرتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دیتے وقت اس چیز کو بنیاد بنایا کہ ہم خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر دنیا کے کسی منفیت کی خاطر نہیں اللہ کی رضا کی خاطر یہ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے اور اسی ریٹیل میں نے مسئلہ نمبر 51 بھی یعنی ریکارڈ کروایا تھا اور میں نے کہا تھا بائی چانس سورہ ہوت کی آیت نمبر 51 بھی یہ ہے میرے بسان نمبر 51 ہے دنیا پرستی کی مضمت رزق حرام کی مضمت اور اس کا علاج اور اس میں میں نے یہ ثابت کیا تھا قرآن حکیم سے گیارہ مقامات سے آیات کراس ریفرنس کے طور پر کہ پورے قرآن میں حرام خوری کے اوپر جتنی آیات ہیں وہ صرف علماء کے بارے پر یہ میرا چیلنج ہے یہ نہیں کہ عدر دین علماء حرام کھا سکتے ہیں براد یہ ہے کہ دینی پیشواؤں کو اللہ نے ڈریس کیا ہے کہ وہ حرام خور ہیں حتیٰ کہ سورہ توبہ میں ہے کہ یہ جو مال جوڑتے ہیں ان کے پیٹھوں پہ ان کے ماتھوں کے اوپر وہ گرم کر کے لگا جائے گا وہ بھی علماء کے بارے میں ہیں یہ سورہ ہوت کی آیت نمبر 51 ہے مسئلہ نمبر 51 تھا پچاس نمبر آیت میں آیا اور ہم نے آدھ میں قوم آدھ میں ان کے بھائی یعنی ان کے ہم قوم ہوت کو بھیجا قال یا قوم عبداللہ میں نہیں سمجھتا کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی اور الہ ہے ان انتم اللہ مفترون تم تو نہیں مگر ایک افترہ جھوٹ باندھ لے ہوئی اپنے جو تم لوگوں نے آلیہ چھوٹے سے گھڑ لیے آیت نمبر 51 اے میری قوم میں اس دعوت و تبلیغ کے بدلے میں تم سے کوئی مال پانی نہیں مانگتا ہوں کوئی عجرت نہیں مانگتا میرا عجر تو وہی مجھے دے گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے افا لا تعقلون کہ اب بھی تمہیں عقل نہیں ہے کہ جب میں دنیاوی مال بھی نہیں سمیٹھنا چاہتا تو پھر مجھے کیا لالت ہے کہ میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں دنیاوی سردار یا دنیاوی حکمران لوگوں کو اپنے ساتھ اٹیش کرتے ہیں مال پانی کے لیے اور پیغمبر اپنی جیو سے لگا کے فاکے گاٹ کے لوگوں کا دعوت کا کام اب پیچھے تو کوئی ایسا معاملہ نہیں رہا جاتا اور ہم نے یہ پیغمبروں سے چیز سیکھی ہم بھی اللہ کے فضل سے اپنی جیو سے لگا کے کر رہے ہوتے ہیں کوئی چندہ بکنی بنائی ہوئی ہے تو یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ انبیاء کی دعوت لالت سے بالہ تر ہوتی تھی لیکن جب آپ چندے نظرانے قربانی کی کھالیں فطرانے یہ ساری لالتیں انٹر ہونا شروع ہوتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ آپ سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور یہ علماء تو شائع کوئی نہیں ہے سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے صحابہ اکرام کے بارے پر آپ اندازہ کریں جن سے زیادہ کوئی کامل ایمان نہیں تھا ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے تھریٹ کی ہے اللہ نے میں نے نہیں تھریٹ کی میرے بیٹا کوئی فتوہ لگا دی جیگہ تھریٹ کا لفظ استعمال کر دیئے یہ سب سے یعنی حلکہ لفظ ہے جو میں یوز کر سکتا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی اتنے سخت لفظ استعمال کی ہیں اگر تم لوگ دین کا کام چھوڑ دو گے تو میں تمہیں تمہاری جگہ نئی قوم اٹھاؤں گا یہ آیت نمبر ہے چور یاد رکھنا جو اپنے دین سے پھر گیا ان قریب اللہ پھر ایک نئی قوم لے آئے گا جن سے اللہ محبت کرتا ہو وہ یحبونہو اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہو اذلتن علی المؤمنین ومؤمنین کے لئے تو بڑے نرم ہوں گے عزتن علی الكافترین کافروں پر بڑے سخت ہوں گے یجاہدونہ فی سبیل اللہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے جہاد میں دعوت و تبلیغ بھی شامل ہے قطعہ بھی وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمْ اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروانی کریں گے ذَلِكَ فَضُلُ اللَّهِ اُتِيهِ مَنِيَشْا یہ اللہ کا فضل ہے جسے وہ اطاق کرے وَاللَّهُ وَاسِعُونَ عَلِيمَ اور اللہ تعالیٰ وسط والا علم والا ہے اللہ تعالیٰ اگر تم دعوت و تبلیغ کا کام چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اٹھائے گا جو کسی کی پروانی کریں گے ملامت کرنے والے یہ ملامت ہی لوگوں میں کر رہے ہوتے ہیں یہ کیا ہو گیا نیا فرقہ بن گیا ہے یہ کیسے طرح کیل پڑے ہیں سارے بدر غلط ہیں اللہ کے وزن سے کوئی کسی کی ملامت کی پروانی ہے سٹے ہوئے ہیں سچائی کے اوپر اور اپنی سچائی نہیں کتابوں کے ساتھ جوڑا رہے ہیں بار بار کہہ رہے ہیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اپنے ساتھ نہیں جوڑ رہے ہیں میرے بھائی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لوگوں کو جوڑ رہے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروانی کر رہے ہیں سچائی بات ہے جو لوگوں کو بتا رہے ہیں تو چونکہ یہاں دنیاوی منفیت انبال ہو گئی پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ریپلیس کر کے نئے لوگ اٹھائے مولا مدودی کو اٹھایا داٹر اسرار کو اٹھایا داٹر زاکر نائک کو اختلاف اپنی جگہ ہمارا ہوں سے احمد دیداز صاحب کو لیکن یہ بہت بڑا علمی ہے کہ دنیا میں اگر آپ کو اچھا کپڑا چاہیے ہونا تو دس اچھے کپڑوں کی دکانوں پر پھرنا پڑتا ہے تو کوئی ایک میں مل جاتا ہے اچھی روٹییں چاہیے ہو تو دس اچھے تندوروں پر پھرنا پڑتا ہے تو اچھی روٹی مل ہی جاتی ہے لیکن یہاں آپ دس ہزار مدرسوں میں پھریں اور آپ کو دین اچھا ملنا ہو تو ہو سکتا ہے وہ کسی مدرسے سے نہ مل رہا ہو ادھر دین مدرسے والے سے مل رہا ہو یہ اسی طریقے سے ہے کہ خریدنے آپ نان گئے تھے اور آپ کو کپڑے کی دکان سے نان مل گئے دین کے ساتھ یہی ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کمائی کی چیز نہیں ہے کپڑا اس لئے کپڑے کی دکان سے ملتا ہے کہ کپڑے کو اللہ نے تجارت کا ذریعہ بنایا اور دین کو اللہ نے کہا ہے دین کو بیچنا نہیں ہے علماء یہود کے بارے میں کیا کہا کہ اللہ کی آیات چند چکوں کے عوض بیچتے ہیں تو دین تو بیچنے والی چیز نہیں تھی دین کیونکہ بیچنا شروع کر دیا مردی کے فتوے دینا شروع کر دیا ان لوگوں نے اور دین سے اللہ تعالیٰ سے روح گردانی اختیار کی اس کا پھر اینٹ دل یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ہاتھ اٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ اٹھائے ہیں جو دنیاوی منفع سے بالاتار ہو کے کسی کی پرواہ کیے بغیر لوگوں کو سچائیگی بات بتا رہے ہیں الحمدللہ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرمہ اور اس کے پیچھے ریزن صرف یہی ہے کہ انہوں نے اس کو کاروبار بنایا تھا اور دین کاروبار کا نام نہیں ہے سر دین جیب سے لگانے کا نام ہے آپ دیکھنے نبیل اسلام پہ جب اللہ نے بسد بھی کیا ہے تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں ہم معیشہ کہتی ہیں نبیل اسلام کی وفا تک ہماری حالت تھی کہ بعض ایک مہینے بعض ایک مہینے بعض ایک دو بعض ایک تین مہینے ہمارے گھر چولا نہیں جلتا تھا اور دو کالی چیزوں خجور اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا اور یہ نہ سمجھئے گا کوئی ٹنوں خجوریں ہوتی تھی دو خجوریں صبح اور دو شام کو ایک میٹھے کا پانی کا پیالہ صبح اور ایک شام کو یہ ٹوٹل ان کی خوراک ہوا کرتی تھی حالانکہ بسد غزبہ خیبر کے بعد مالک ریمت بھار گیا تھا لیکن نبیل اسلام کی وہی حالت تھی جو بخاری مسلم میں حدیث ہے اے اللہ محمد اور عالم حمد کو اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے اور اس کا کلائمکس وہ حدیث ہے بڑی دردناک تو نبیل اسلام نے ایک دفعہ اپنی بیویوں سے علیتگی کر لی تھی ناراض ہو گئے تھے سیدنا عمر ملنے کے لیے آئے بخاری مسلم دونوں میں آئے چھت پہ آب علیہ السلام شفٹ ہوئے ہوئے تھے جب گے تو آب علیہ السلام کی کمر کے اوپر چٹھائی کے نشان تھے اوپر چادر بھی نہیں تھی صرف ایک تحمد پہنی ہوئی تھی اور ایک کونے میں ایک پیالہ رکھا ہوا تھا ایک طرف مشکیزہ پانی کا لٹک رہا تھا یہ ٹوٹل آپ کے گھر کا ساتھ و سمان تھا تو حضرت عمر نے رونا شروع کرتی ہے یارسول اللہ کیسر و کسرہ رومن و پرشن اپائر کے جو لیڈرز ہیں سربراہ ہیں وہ دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کی یہ حالت ہے تو آب علیہ السلام نے فرمایا عمر لگتا ہے دنیا کی حقیقت ابھی بھی تجھ پہ نہیں کھلی کیا تو اس پہ راضی نہیں کہ کیسر و کسرہ دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادت سر جس عمر نے نبی علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھا ہوا تھا اور آپ سے اتنے بڑے اس مسئلے کے اوپر ڈانٹ کھائی تھی ابھی بھی تجھ پہ نہیں دنیا کی حقیقت کھلی ایک ڈانٹ ہی تھی تو سر پھر وہ عمر جب رومن و پرشن اپائر فتح ہوئی ہے تو اس کا زود پھر نظر آیا نا وہ اسی تربیت کی اثر تھا نا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ذرا مالِ غنیمت میں خورد برد ہونے نہیں دیئے اور صحیح جن لوگوں کا حق تھا ان تک وہ حق پہچایا حتیٰ کہ وہ جو صحابی تھے جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے پیش کوئی کی تھی کیا نام تھا انہوں کا سراخہ ابن جوڑشم جو بخاری میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام ہجرت کر رہے تھے وہ یہ بڑا اشیار تھا سو اونٹوں کا انعام تھا پکڑنے کے لئے اس نے دیکھ لیا حضرت ابو بکر اور نبی علیہ السلام کو کہ جب اس طرف جانے لگا تو اس کے گھوڑے کے پاؤں دھاس کے دوسری بار تیسی بار گھوڑے نے پٹک دیا تو اس کو سمجھ آگئی تو اس نے کہا کہ میں انہیں ایمان لے کے آتا ہوں میں آپ کو اللہ کا پیغمبر مانتا ہوں آپ کے ساتھ اللہ کی تائید ہے اور میں اس طرف آپ ہی رہوں گے آپ کے بیچے میں لوگوں کو واپس کر دوں گا یہ سارا انہوں نے عمر سیریز میں فلم آیا ہے یہ معذر حضرت ابو بکر سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے کہو کہ میں اس کے ہاتھ میں کسرا کے کنگم دیکھ رہا ہوں آئے خواہے خواہے ٹھیک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت سیدنا وقت صدیق رضی اللہ تعالی نوہ علیہ السلام نے سرکہ کو دی تو بڑا خوش ہوا اس نے کہا کسرا کی کنگن یعنی وہ جو لباس مہنگا پہنتا تھا وہ میرے جسم پہ دیکھ رہے ہو شاید انہوں نے دل میں سوچا ہو کہ اپنی تو ان کی حالت یہ ہے کہ اپنی جان بچا کے یہاں سے جا رہے ہیں اور اس وقت کی سوپر پاور کسرا کے بارے میں کلیم کر رہے ہیں کہ اس کا لباس میں پہنوں گا لیکن سب پھر لوگوں نے وہ وقت دیکھا جب مالِ غنیمت آیا تو سیدنا عمر نے بلالیا سراکہ کو کدھر ہے سراکہ ان کو لباس پہن آیا دو تین بار چیئے الکرمی کی تو ان کا میرا ہو گیا ان کے نا یہ مسلمانوں کی ملکیت ہے مالِ غنیمت میں واپس انہوں نے کہا نبیل اسلام نے میرے جسم پہ دیکھا تھا انہوں نے کہا دیکھنے کی بشارت پوری ہوگی ہے حضور نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم مالک ہوگا یہ مسلمانوں کا اجتماعی جو مالِ غنیمت ہے اس کا حصہ ہے وہ اس اعتبار سے تقسیم ہوگا سیدنا عمر کی تربیت اس حوالے سے نبیل اسلام نے کی ہوئی تھی اس لئے انہوں نے دنیا کو تین طلاقہ دیوئی تھی تو بات کہاں سے کہاں نکل گی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ دنیاوی منفع سے بلاند ہو کے تمام انبیاء کا یہ طریقہ رہے جب کبھی بھی انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا تو سٹارٹ اس سے کیا ہے کہ اے میری قوم میں کوئی عجر نہیں مانتا میرا عجر میرے اللہ کے حضور ہے اور یہاں جب کوئی دعوت کا کام شروع کرتا ہے وہ کہتا ہے اے میری قوم یہ ہے میری چندہ بک یہ ہے میرا مدرسہ اور میں آپ سے چندہ مانگتا ہوں کہ آپ میری مدرس فرمائیں چندہ جائز ہے لیکن اس کو کاروبار بنا لینا اور لائف سبسسٹرس لیبل پہ نہ گزارنا باتیں خلفہ راشدین کی کرنا تو خلفہ راشدین کا وظیفہ کیا تھا جو ایک عام معجر کا وظیفہ تھا خلفہ راشدین کا لیونگ سٹینڈرڈ یہ تھا کہ آپ لوگوں سے چندے لے کر دس دس باڈی گارڈ رکھیں پانچ پانچ گاڑییں ہوں آپ کے پاس اور آپ چھوٹے گوشت کے علاوہ کھائیں کچھ نہ اور بات کریں خلفہ راشدین کی اور کہیں جی خلفہ راشدین بھی تو مالے جو بیت المال میں سے ان کا حصہ آتا تھا تو یہ والا حصہ آتا تھا سر خلفہ راشدین آیا زندہ ہو تو آپ سب کو شہادت کے مطلبے پہ فائز کریں آپ کے علماء کرام کو جو یہ لیونگ سٹینڈرڈ انجائے کر رہے ہیں دین کے نام کے اوپر ہاں کسی کا اپنا کاروبار ہے اس کو حق ہے وہ کریں جو دین کے نام پہ لے کے کھا رہے وہ صرف سبسسٹس لیبل پہ لائف گزارے گا اتنی طرح وہ لے سکتا ہے چوپڑی گئے نہ لے دو دو نہیں دو میں جانے مٹھے باؤں نہیں پھر آخرت چوز کی ہے تو پھر دنیا آپ کو وہی جو بحاری مسلم حدیث ہے اے اللہ محمد اور علی محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے ہیں